موسیقی 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 میں اتنی کامیابی ہے کیسے ملی یہ جاننے کے لیے لیکن اب اپنے برینڈ کو یہ لانچ کر چکی ہیں اور برینڈ کا نام میں بھی نہیں بتاؤں گا یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے برینڈ بنایا ہے جس کے ثروہ اب وہ سامنے آئیں گی اور کیا وجوہات رہی برینڈ بنانے کی لوگ ان کی نہیں سنتے تھے اسنہ کام کر لیا اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسنہ کام کر لیا گھر میں بیٹھنا چاہیے تو روحی کو خوش آم دیت گئیں اسلام علیکم روحی روحی سب سے پہلے جبڑوں میں درد ہو گیا ختم نہیں ہو رہی اور لٹریلی میں نے پیپر میں اتنا اچھا یاد نہیں کیا تھا مجھے تو چیزوں کے نام یاد نہیں ہو رہے تھے تو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کامیابیاں کیسے ملدہ پہلے ہی آپ نے مجھے خوش کر دیا یہ کہہ کہ میری چھوٹی سی عمر نہیں ہے باقی نہیں ہونسٹی کہ آپ کی اتنی عمر نہیں ہے آپ کا فیز دیکھیں اگر بتانے کو تو آپ کو یہ بھی بول سکتا ہے کہ جب پاکستان کا خیال آیا تھا اس وقت آپ تین سو سال کی تھی تو یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے بولنے میں تو مجھے یہ بتائیں کہ کونسی چککک آٹا کھاتے ہیں وہی والا جو آپ لگ سب کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں تو بالکل جیسی کے ساتھ ساتھ میں بالکل نہیں بھول سکتا سرفراس بھائی کو اور جو کہ کنٹری ہیڈ ہے سلمان فوٹس کے اور ساتھ ساتھ ہم دوسری پہلو پر بھی بات کریں گے لیکن میں سلمان فوٹس کے اس لئے نام لوں گا کہ سرفراس بھائی ساری سرفراس بھائی جب بھی آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمیشہ گفت دے کر آتے ہیں اور میری جیسی تو گفت لاتے ہیں میں لوگوں کے لئے ان سے مانگ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی مجھے ان کے لئے گفت دے گیسی تو سرفراس بھائی کو ہم بولیں گے کہ سلمان فوٹس کی جو جو پردکٹس وہ لے کر آتے اس کے لئے بہت بہت شکریہ سرفراس بھائی اس سلام علیکم اللہ کا کرم سر فراز بھائی بہت 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 شکریہ کہ آج بھی آپ چوہے وہ آ گئے لیکن مجھے سب سے پہلے آج یہ انٹرڈکشن میں یہ نہیں بتانا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں ایوارڈ جو ملا ذرا اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو کیا ایوارڈ تھا تھوڑا سا وہ بتا تھا مجھے ایوارڈ یہ تھا سکسٹین کنجیومر چارج ایوارڈ تھا ماشاءاللہ اور آپ اگر باقف ہوں کوکب اقبال صاحب ہیں بالکل کنجیومر ایسوسیشن آف پاکستان کے بالکل چیئرمین ہیں اور کنجیومر چارج ایوارڈ جو ہے اس کے لیے نومینیشن ہونا ایک بڑی بات ہے بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کے لیے نومینیٹ ہوئے اور سکسٹین کنجیومر چارج ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں ملا ماشاءاللہ اور کنجیومر کی پسند ہوتی ہے چیز تو آپ کو اس ایوارڈ کو لیتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یار اتنے سارے میرے کنجیومر جو ہے وہ ہمیں چاہتے ہیں اور ہماری پروڈکشن محبت کرتے ہیں تو الحمدللہ اسلام آباد سے ایمہ صاحب تشریف لائے تھے بلکل کراچی بلکل میرے پروگرام میں بھی آیا تھا بلکل اور اس سے ایک دن پہلے غالباً وہ آپ کے پروگرام میں پہلے شریک ہوئے بلکل اور اس کے بعد انہوں نے جا کے جو ہے وہ کنجیومر چائز ایوارڈ دی ہے بلکل تو الحمدللہ بہت خوشی ہے جی اللہ تعالی کا بڑا شکر اس نے نوازا میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا چاہے وہ روحی ہو یا سرفراز بھائی ہو اگر میں آنس نوٹ پر بات کروں تو وہ پروگرام میں آنے کے اچھے خاصے چارج کر سکتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اتنا چارج کریں گے لیکن جب بھی میں نے ان کو بلایا اور اونیس لی ہم نے ان کو کبھی کچھ پہنی کیا لیکن پھر بھی سرفراز بھائی فراہی میں بڑا نہیں بگتا کہ مفت میں بولا رہا ہوں نہیں زیشان آپ کی محبت ہے آپ عصت دیتے ہیں دیکھیں جی میں ایک سر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کسی کو دینے کیلئے عزت ہے اگر اس کے پاس وہی چیز ریٹن کرنے کیلئے تو مجھ ریٹن کریں بلکل یہی چیز ہے لیکن میں پھر یہی والی بات بولوں گا کہ آپ بھی اس پوست پر نہیں کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے بچے ہوں ٹھیک ہے لیکن اب ہر ایک کو بچہ بیٹا اچھا میرا بچہ اچھا یہ ہو گیا تو وہ جو اخلاق ہے آپ کا واقعی میں جس دن آپ نے مجھے ایک ہماری بات ہوئی تھی اس میں لٹریلی روحی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں بہت ڈاؤن فیل کر رہا تھا کچھ ایسی کام ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے سرفراز بھے کی بچے ایسا کرنا ہے بچے یہ دیکھنا ہے وہ بچے بچے کرتے ہیں بک اپ پی لیا تو ای کن ڈو ایسا کرنا ہے سرفراز بھے مجھے بتائیں کہ یہ شروع سے ایسا مزاج کے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آدمی کا مزاج چینج ہو جاتا ہے صحیح مگر میں نے اپنے بڑوں سے یہ سکھا کہ آپ بات اس طریقے سے کریں کسی سے بھی کس سامنے والا کمفرٹیبل ہو آپ سے بات کرنے میں ماشااللہ روحی میری چھوٹی بہن ہوگی طرح ہے یہ اور یقین کریں میری اس سے بات ہوتی ہے کیسی ہو بچے کیا ہو رہا بٹا کیا گم کر رہا ہے ایسے ہی کنزیومر اسوسیشن آف پاکستان میں لاریب ہیں سائریش ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے جب میری بات ہوتی ہے فون پہ جب کبھی بھی میں سے بات کرتا ہوں تو یہی ٹون ہوتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک رسپیکٹ والا سلسلہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بات کریں تو وہ بھی آگے سے سرفراز بھائی یہ کام کر دیں آپ سے بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سرفراز بھائی آپ یہ فلانا کام آپ نے کرنا یہ ہونا چاہیے تو ہم بھی اسی طرح عزت دیتے ہیں ہمارے اتنا قیال کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ کا شکر ہیں لوگ عزت دیں تو اس کو عزت کے ساتھ ہی اکبر بھائی کے لیے میں اکبر بابا کے لیے مجھے وہ آپ کا پارسل دعا دیں دیسل وہ آپ میرے آفیس سے بڑا قریب ہیں انشاء اللہ تعالی دیسل آج اتفاق سے آپ میں دیکھا ہوگا مرشان بھائی مجھے مرشان بھائی آپ مجھے بدونے والا موسیقے تو تھوڑا سا بتا دے ویسے تو لڑکیں کہتے ہیں کہ اتنے قابل نہیں ہوتے اور لڑکیاں بہت قابل ہوتی لیکن اتنی قابل ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو یاد نہیں ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی بھی اپنے جو اردگرد کے لوگ ہیں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا یہ ہے نہیں ہے تو میں بہت زیادہ لکی فیل کرتی ہوں کہ میجھے پروفیشنل لائف میں پرسنل لائف میں بہت اچھے لوگ ملے جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا مطلب ایک تو مجھے ساتھی بیٹھے ہیں صرف راہ صاحب ان سے ہماری پہلی ملاکات ہوئی تھی ہی تھی ہماری ملاکات ہوئی تھی ہماری ملاکات ہوئی تھی ہماری ملاکات ہوئی از کے بعد اس کے بعد لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک سر پر ایک بھائی موجود ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ آپ کی اپنی محنت میرا خیال ہے کون محنت نہیں کرتا ہر بندہ محنت کرتا ہے لیکن ہماری خوشکتی ہی ہوتی ہے کہ ہمارے اردگد لوگ بہت اچھے ہیں میں اپنی فیملی کی بات کروں گی تو بہت سپورٹیف فیملی ملکل اپن ڈاونز آئے لائف میں بہت کچھ ہوا لیکن جو ہے وہ فیملی نے بڑا سالد ہوگے کیا اچھا نہ صرف میری بلکل ایمیجیٹ فیملی میرے پیرنٹس میرے بھائی نہیں بلکہ میرے چچا چچیاں مامو مطلب ایوریون میں کہوں گے بہت خوشکسمتی فیل ہوتی ہے اپنے کزنز کے ساتھ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید یہ سب کچھ میں کاری نہیں سکتی تھی سیم اسی طریقے سے اگر میں بات کروں کہ ہم نے اپنے پروفیشنل لائف میں بہت برے لوگ بھی دیکھے لیکن بہت اچھے لوگ بھی دیکھے بہت سائے لوگ کہتے ہیں پروفیشنل زندگی بہت خطرناک ہے تو میں کہوں گے نہیں سپورٹ کرنے والے بہت ہیں آپ نے بتایا کہ میں نے دریم ورل میں کام کیا میں نے کیونین فیلیور میں کام کیا کیونین فیلیور بیسکلی دریم ورل کا ہی برینڈ ہے فوڈ برینڈ ہے میری پروفیشنل لائف میں یہ دو جو کمپنیاں ہیں دریم ورل اور کیونین فیلیورز میں کہوں گے انہوں نے مجھے بہت بنایا ہے میں کہوں گے کہ دریم ورل میں تاریخ حلال صاحب انہوں نے مجھے مطلب وہ چیزیں بتائیں جو مجھے خود نہیں بتا تھی میرے اندر کی قولیٹیز ہیں اچھا ماشاءاللہ تو یہ تاریخ حلال صاحب میں کہوں گے کہ میرے پروفیشنل لائف میں جو انا اگر میں نے خود مجھے پتا چلا کہ اچھا میرے اندر یہ پوٹینشل ہے تو شاید وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے ریلائز کرایا انہوں نے آپ کے اندر سے جان چاہ کہ یہ بچی یہ چیز سکتی ہے مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کام کہا تو میں نے کہا سر یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو مجھے آگے سے کہتے ہیں تو کرو گی تو ایکسپریئنس لوگی نا ایسی بات اور مجھے پتا تم کر سکتی ہو ماشاءاللہ تو وہ جو ان کے ورڈز تھے یا جو ان کا کانفرنس تھا یا انہوں نے جو میرے اندر کی قولیٹیز نکالی ہیں میں کہتی ہوں کہ میرے کیریئر کا جو سٹارٹ تھا سکسس جو اتنی لمبیہ چلا تو ان کا بڑا کردار ہے اس کے اندر اسی دریقے سے ابھی میری لاس جوب جو ہے وہ کیونن فریورز میں رہی ہیں وہ عرفان حلال صاحب کے اندر تھیں تو ان کا بہت بڑا کردار ہے وہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے کہتے ہیں کام کرنا صحیح اتنا پلیٹ فارم جوب پر رہتے ہوئے نہیں ملتا لوگوں کو صحیح تو یہ ہے پھر بیچ کی جو میری سارا تنیار تھا جس میں میں نے اپنے شوق بھی پورے کیے میں نے ایف ایم بھی کیا میں نے جو ہے کچھ چھوٹے موٹے ٹی وی شوز بھی کیے تھے جو بہت کم ٹائم کے لئے کیے تھے بٹ وہ شوق کیا کیے تھے صحیح بٹ ایف ایم میں بہت تک لمبا جرنی رہی وہاں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی سب سے اچھی تو نمان ریاستیل ہوگی بہت سارے لوگ سوائز رہے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی بندی کی سکسس سف اس کی اکیلے کی نہیں ہوتی ایسا ہی ہے آپ کے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک الگ thoughts دے جاتے ہیں ایک الگ motivation دے جاتے ہیں ایک الگ message دے جاتے ہیں ہماری اچھی ملاقات first ملاقات آپ سے جب ہوئی تو نہیں لگ رہا تھا کہ ہماری پہلی ملاقات ہے کیوں آپ بہت کمفیٹیبلی بات کر رہیتی لیکن یہاں پر ایک چیز میں question mark آپ نے چھوڑ دیا کہ ہونسٹی بتا رہا ہوں روحیب without make up ہے تو without make up لڑکی آ ساتی ہے یہ کنفرم دیرا اور میرا تقریبا تھوڑی سی پھپو والی بات ہو جائے لیکن ہونسٹی آپ نے make up بالکل بھی نہیں کیا میں نے پھر پفنگ کی بھی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ہاں انیت سال ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ صحیح بلکہ انیت سال سے زیادہ ہی ہو گئے اور میرے جتنے بھی لوگ ہیں انیت سال کے کیریئر میں وہ اس چیز کی گواہی دے ساتے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھے make up میں دیکھا بلکہ انہوں نے مجھے جنوری میں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کوئی بال دیکھے ہوگے نہیں وہ تو چلے آپ کبر کرتے ہیں لیکن مستا ہے کہ لڑکیاں وہ پہنتی ہیں چوڑیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ایکسیسیری ساتے ہیں میں اس کو جب سے جانتا ہوں میں اس کو اسی ہولیے میں دیکھا ہے صحیح باز دفع میں سوچتا ہی کھلنے ملنے جاری ہے یا پتہ نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عرفان حلال صاحب کی بات کیس نے روحی نے مجھے عرفان حلال صاحب سے ملوایا بہت ہی سوفٹ سپوکن آدمی بہت پیاری شخصی ہیں بہت پیاری شخصی ہیں لیکن ایک بات میں بولوں گا روحی اکبر کی بات ہو یا یہاں پہ سر فراز بھئی آپ کی بات ہو آپ لوگ امپلائیز بہت اچھے ہیں جیسے کہ آپ کی اگر میں پہلے شو کی بات ریپیٹ کروں تو آپ نے کیا کہتا کہ سلمان فورز اگر میں نے سوڑا تھا میں نے کہیں جاوب نہیں کروں گا یہی کہتے ہیں تو روحی کی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمائر کیا کہ نہیں انہوں نے بھی مدد کی تھی ہماری یہاں پر یہ روحی پروبلم ہے کہ میں بہت کچھ ہوں میں نے سب کچھ کیا آپ نے جیسے لڑکے پھر مان لیے لڑکیاں نہیں مانتی ہیں اونی سیفر نوٹ میں بات کروں گا میری کوئی کسی سے بحث نہیں ہے لڑکیاں پھر ہوتا ہے کہ نہیں لڑکیاں پھر مان جاتے نہیں ہیں اس نے بھی help کیا لڑکی ہو کر ماننا ماننا تو یہ تھوڑی سی یہ 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 شاید شوک ہے یہ شاید شوک ہے یہ لیکن میک اپ کریئر کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ماشرے میں چیز ہو گئی ہے اگر آپ نے سکسسول ہونا ہے تو آپ نے بہت کٹ میں رہنا ہے آپ نے بہت میک اپ میں رہنا ہے جولری پہنی ہے جب آپ نے بڑکی ہے sektا برای چیز ہے میرا فرمانا منایا ہے تو مرنٹی مونا چیز ہوگی ہے یا نہیں مارے گا تم ماتان eigen ماشراللہ یہ تو زیادہ طریق ہے جہاں سے جو اچھا لگے اور جو آپ کی جائزت دے اور جو آپ کی جائزت دے تکلیف دے وہاں جانا چاہیے کیونکہ جب آپ کیوں نہیں جاتے کچک ہیں تو ساڈنے والا سوچتا ہے کہ یہ ہے kiş 굉장히 یہ ہے ان کی کامیابی کا راز صحیح تو ایسا نہیں ہے میں نے جتنے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے میں ابھی جن کی دو لوگوں کی میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں تاریخ علال صاحب اور رفان عراف صاحب میں نے ان سے سادہ بندہ نہیں دیکھا زندگی میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور ان سے انٹالیجن بھی نہیں دیکھا ہونسلی بزنس کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹیجمنٹ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو انسان پر انسان سمجھنا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے تو آج میں جو بھی ہونا میں اپنے اردت کے لوگوں کی وجہ سے ہوں ماشاءاللہ اور روحی میں ایک چیز اور بتاؤں گا آپ ہوں یا سرفراز بھائی ہوں کیونکہ میں ایک بات اونیر بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ مائنڈ میں چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ بہت جلدہ آپ دیکھیں گے بھی لیکن اس کے اوپر مجھے انکارجز کیا سرفراز بھائی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اگر تمہیں اس طرح ہیلپ کروں گا تو میں سامنے خود داؤں گا ان کو میں پکڑ کے لائے رہا ہوتا ہے سرفراز آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے یہ کرنا ہے تو آپ کا بھی یہی رول تھا کہ جب آپ سے کچھ ڈسکشنز ہوئی تھی جو کہ ہم آنیا نہیں کریں گے لیکن اس میں آپ نے اگر سے جامپ نہیں ماری کہ میں کہا ہوں کہ میں کیوں نہیں نظر آرہی تو آپ کا کیریئر بنتا ہی تب ہے جب آپ کا جو ساتھ والا بندہ ہے یہ آپ سے سامنے والا بندہ ہے یہ آپ سے اوپر والا بندہ ہے وہ چاہے کہ آپ بھی ترقی کرو تو شاید آپ آگے بڑھ سکتے ہیں میں نے اپنی پوری کیریئر میں ایک چیز سیکھی ہے کہ یہ نہیں کہو کہ پہلے مجھے کیا ملے گا زبردست سب سے پہلے دو کیونکہ سامنے والا بھی تو آپ اس وقت دے گا جب آپ اس کو کچھ دے گا ماشا اللہ آپ پہلے دو اس کے بعد آپ چھوڑ دو آپ کو خود ملے گا سب کچھ یہی تھوٹس کہتے ہیں کہ شاید آپ کی چہری کی جو الاسٹک ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اچھا سوچتے ہیں اچھے جی سرفراز بھائی کومن کوئسن نہیں کروں گا تھوڑے سے اچھ بلکل ٹرینڈ سے ہٹ کے بات کروں گا آپ سے تو آل سی پہلے بتا رہا ہوں آپ کو اگر کھانا آفر کیا جائے ٹھیک ہے ایک فائف کیا بیسٹار والا ہوتل ہے ٹھیک ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ چائے والا دھاوہ جو ہوتا ہے چائے پراتھا والا تو آپ وہاں پر جانا پسند کریں یا نہیں کیونکہ میں کنٹری ہیڈ ہوں تو میں تو فائف سٹار والے میں جاؤں گا یار میں اگر آپ کو بتاؤں حقیقت ایک زمانے میں میرے گھر پہ آپ کو یاد ہو تو فقیر جو ہے نا ایک تھالہ سا ٹانگ کے گھومتے تھے صحیح صحیح نا میری مدر جو ہے اس کو تازی روٹی پکا کے دیتی تھی ماشا اللہ وہ مجھ سے سبزی نہیں کھائی جاتی تھی صحیح 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 تو میں اس کے تھیلے میں سے نکال کے کھا لیتا تھا میری مدر کو بھی بعد میں پتا چلا تو میں اتنا کمفرٹیبل ہوں مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں کہ میں کسی فائف سٹار ہٹل میں کھانا کھاؤں گا یا میں فلانی جگہ نہیں کھا سکتا ہاں یہ ضروری ہے کہ صاف سترہ ہونا چاہیے اچھا پکا ہونا چاہیے تو آدمی کو دل کرتا ہے آج کل ہمارے ہیں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ باہر کھانے بہت اچھے ہیں سب کچھ ہیں مگر شاید خیال نہیں کیا تھا صفائی کا ملکل ایسا ہے وہ ایک میٹر ہے میں اپنے بچوں کو بھی منع کرتا ہوں کہ نہیں باہر سے نہیں دوسرا یہ کہ آج جو وقت آگیا ہے اس میں تو آپ ایک فون کال پر چیزیں گھر پہ آ جاتی ہیں آپ کے مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت ہی میڈیا کی مشہور و معروف شخصیت ہیں ناہی دنساریہ آپ بالکل ناہی دنساریہ آپ تو آپ سے اکثر میری بات ہوتی ہے تو جب بھی کبھی ان سے میں کوئی بات کرتا ہوں تو یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ دیکھیں جس وقت ماہیں چیزیں بنا کر دیا کرتی تھی تو وہ ان کی محبت اس میں شامل ہوتی تھی فلیور سے زیادہ محبت ہوتی تھی آج وہ ماہوں کی ممتہ تو ختم ہو گئی ہے بچہ روتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک پروگرام ارز کیا تھا کہ بچہ روتا ہے تو مہیں موبائل ہاتھ میں تھما دیتی ہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آرڈر ہو جاتا آرڈر کر دیتی ہیں آرڈر ہو جاتا آرڈر کر دیتی ہیں مگر خود سے بنا کر کوئی چیز نہیں دیتی ہیں اور یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہے ہیں ایسا ہی ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کامیاب مرد کے پیچھے مردی کا آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ لے کر آنا ہے اور ساتھ ساتھ پریک کا وقت ہوئے بلکل جی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بچے اگر آج آپ ویکنس دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کیلشیم کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے پروٹین کی کمی ہے تو وہ صرف اور سے وجہ یہ ہے کہ ہم بزاری کھانا کھلاتے ہیں ہم فائیو سٹار ہوتل میں جاتے ہیں لیکن اگر کبھی ہم ان کا کچن دیکھ لیں اس پر شاید ہم وہاں پر جا کے کھانا نہیں رکھائیں بریک کے بعد مزید آپ کو جوائن کریں گا مزید ان سے باتیں پوچھیں گے دیکھتے ہیں یہ پروگرام میری کامیابی اوریجنال ورکم بیک اور واپس آنے کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ ہم جو بریک میں بات کرتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے تھی کیونکہ میں آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز بتا ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے اور روحی ہماری یہی بات رہی تھی کہ آپ کے اندر اتنی پوٹینچل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ بتا رہا ہے تو اس کو سیکھ کر اپنی لائف میں ایڈ آن کریں وہ آپ کو ہی پہتری کی طرف لے کر چاہیے آپ کی طرف دیکھیں جب ہم مارکٹ میں نکلتے ہیں بہت سائے لوگوں سے ملتے ہیں لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو فیلٹر کریں آپ ان باتوں کو آپ سونے سب کی فیلٹر کریں اور پھر آپ پھر آپ آپ اسے سایے 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 پہلے ہیں صحیح کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں اپنے آپ کو اپنے معاملات کو اپنے انوائرمنٹس کو اور اپنے حالات کو بلکل تو لوگوں کے مشوری تو ہر طرف سے آئیں گے ایسے ہی ہے بہت اس کو پہلٹر کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اور کھلے دیمان سا سوچنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اور کمیتر ہی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے ایسا ہے مجھے اس پر میں بتاؤں گا کہ ہم نے چودہ اگرس کا شو کیا تھا سر فراس بھائی بھائی اس میں یاد ہوگا آپ کو سر فراس بھائی اس میں ایک بچہ اس کے بعد ان کی طرف سے کمنٹس آئے تھا کہ آپ جب یہ کر رہا تھا جب وہ سنگ کر رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سا جھومنا چاہیے تھا میں نے کہا بھائی اس میں مجھ سے اٹھ کر نہیں جا 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 کہ کہ میں دانس کروں گا میں وہ بیٹھ کر جتنا ہو گیا آپ کو اچھا لگا تھا آپ کو ورڈنگز آتا ہے لیکن مجھے وہ چندہ ہی نہیں آپ کی اس میں فلیور آجاتا تو مجھے کوئی فلیور سمجھ نہیں ہے مجھے یہ نہیں سمجھے نہیں دیکھیں آپ کی پسنالیٹی ہے ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو اٹھاتی ہوں ہم نے سیکھی تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی مشورہ دے کوئی بھی مشورہ دے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو دے رہا ہے وہ کہاں stand کرتا ہے زبردست کیونکہ دیکھیں وہ اس فیل کا بندہ ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے یا وہ اس نیچر کا بندہ ہے صحیح تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے پھر دوسری چیز یہ کہ بہت دفعہ آپ کو لوگ جو ہے بہت سارے اچھے اور productive کام جب آپ کچھ کرنے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کہیں گے آپ سے ہوگا نہیں آپ نہ کریں صحیح صحیح تب بھی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یا شکر پھر دوسر وảng کے لائے Liberty اس سارے curious کامی جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا تو بھرگتا ہے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے صحیح ان کے или Ferrёз deep وہ کام کے لئے بروسktے�� ممی بھرگا بلاوسر..? صحیح اور آپ کو جو بڑا گیا میرے جو بہت کم 100 میں سے ایک ہوتا والا وہ بڑاATE میں اپنا بزنس شروعنے سارے پروسس میں تھی تو مجھے ایک صاحب نے بولا کہ اچھا برینٹ چھٹ پے کیوں رکھا مجھے اب اس کے بعد میں آپ کو نام بتاؤں گے لیکن برینٹ چھٹ پے کیوں برینٹ چھٹ دی ہے ہم نے باقی برینٹس کو باقی برینٹس کو چھٹ دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ روحی سے پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ میں دیریکٹر بات کرتا تو بینگا ہوس تو میں یہ بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کو زیادہ بتہ سمجھ دبائے گا کیونکہ روحی اس مراحل سے گزر چکی کافی لوگ کو شو پلان کر کے دیا ہے شو کے اندر چیزیں کر کے دی ہیں اور پھر آج وہ سوپر ڈوپر ہے ایسے ہی ہے ہاں بالکل میڈیا سے بہت زیادہ تعلق رہا بلکل آن آف رہا کبھی بیک آف دی سٹیج بھی رہا کبھی فرینٹ پہ بھی رہا فرینٹ پہ بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہوئی ایسے تو اس کی خریونگ ہوتی ہے فرینٹ پہ بہت زیادہ چھوڑ کیسے دیئے وہ لٹ ہوتی ہے وہ لٹ ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ پڑے شوشل ہیں تو وہ لٹ آپ کی بڑتی چلی آتی ہے کیونکہ ہر اوز ایک نئے بندے ایک نئی فیل ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم مل رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ایک واقی بڑے مزیدار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر آپ نے ایک بڑتی چھوڑا کرسا ہے میں ہونسی مجھے جو بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن سر فراز میں مجھے ایک بڑتی چھوڑتا ہوں میں ٹھیک ہے ایک بڑتی میں نے ایک بڑتی اچھا میں ہونسی بتاتے چاہتے ہیں بڑتی چھوڑی سر فراز میں بڑتی 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 تو پھر بینا سارا نے مولایا لیکن بڑتی ایف ایم ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان جو تھا جی جی اگر کسی نے اپنی اردو صدار نہیں ہے بلکل ریڈیو کو جوائن کرے یا پھر جوائن کر لیتا تھا نہیں میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں جب ریڈیو پاکستان پہ لوگ کہتے تھے کہ اگر اچھی اردو بولنی ہے تو باز میں تلوا بجاؤ بلکل باز میں تلوا میں کی ہے ماشاء اللہ ابھی آپ کے پروگرام میں تھوڑی در بیٹھنے سے پہلے جو ہے ریڈیو پاکستان کے ایک بڑے نامر نام لیلے نا تو اچھا لگا ہے سبتین جعفری صاحب میرے فادر کے دوست بھی ہیں بلکل بلکل میرین یہ تو بزرگوں کی طرح ہے میں بہنتا حصت کرتا ہوں ان کا فون آئیتا تو یہ وہ لوگ تھے سبتین بھائی جنہوں نے ہمیں سکھایا سبتین دلوا میں بٹھایا سکھایا ابھی جب ان سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں یاد ہے تم باہر کھڑے رہتے تھے بلکل یاد ہے ہم جب بات کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک جملہ تھا ساتھیوں کہتے تھے ساتھیوں ساتھیوں نہیں ہوتا ساتھیوں ہوتا ہے آج بچوں کے مو سے قائدہ آزم نہیں نکلتا قائدہ آزم کہتے ہیں اللہ ماہ اقبال نہیں نکلتا اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں سب سے چھوٹی مثال خود نہیں خود ہوتا ہے خود وارڈ نہیں ہے خود وارڈ ہے اچھا بہت سارے اردو کے ورڈز ایسے ہیں جو خود جمع ہیں مگر اس کو مزید جمع کر کے بولا جاتا ہے اتنا سارا جمع کر دیا جاتا ہے کہ وہ بردار سے بہار ہو جاتا ہے اچھا ایف ایم جتنے بھی چینلز ہیں کچھ میں کیونکہ آپ جس چینل سے وابستہ ہیں مجھے اس کے حوالے سے میں نہیں اتنا پتا آپ کی ایک دفعہ کال ضرور آئی میرے پاس مگر انگلش اور اردو کا مکسر شروع ہو گیا جس میں انگلش بھی بولی جاتی ہے اور اردو بھی بولی جاتی ہے ہمارے یہاں کا ٹرنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں کوئی انگلش کا ورڈ یوز نہ کروں کسی میفل میں تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ پڑا لکھا نہیں ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ جتنے فورمز ہیں آج کوئی سیمینار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یقین کریں کوئی فورن ڈیلیگیشن نہیں بیٹھا ہوتا اور اس کے باوجود جو ہے جو بات ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے ہمارے لوگ کیا اردو سمجھتے ہی نہیں ہیں بالکل اور اسی وجہ سے حال اس حد تک چلا گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ شاید آج بچے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اردو کا سبجیکٹ ہے وہ بھی انگلش میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے ہم بڑے کمفرٹیبل تھے کہ کیا کہتے ہیں میں اردو میں پیپر دینے میں صحیح نہیں کیونکہ شاید ہماری انگلش بیگتی مگر آج بچے بڑے کمفرٹیبل ہیں انگلش میں پیپر دینے میں ایسی ہے میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ اردو اور سندھی سے بھاگتا ہے مدب نہیں کر سکتا 99% جو ہے اب لوگ ان دونوں سجکتے ہیں آپ دونوں سے بھی یہ آپ شاید اس کو مانے بھی بات کو کہ ہمارے ہیں پر انگلش پر فوقیت دی جاتی ہے انگریزی میں بات کرو جبکہ آپ کسی کو بولتے ہیں جیسے کہ آپ نے الفاظ کا کہا کہ ترجمانی کرنا سکھایا کیسے بولنا ہے تو میں خوش آمدید بولتا تھا جو کہ خوش آمدید تھا تو ریڈی پاکستان کی میں ایک بات آپ کو اور بولوں گا پراؤڈلی میں کہتا ہوں میں کسی بھی شو پر چل جاؤں کہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ مزاگ کرنا ہے تہذیر میں رہ کر کہ اس مزاگ کو یوت تو انجوائے کرے لیکن جو ان کے دادا دادی بیٹھے ہیں وہ بھی حسین اسیس کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو اور الحمدللہ میں نے آج تک جتنی بھی اپنی کیریئر چودہ سال کا کیریئر الحمدللہ میں ریڈیو کا اور اس میں میں نے کبھی بھی کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کی جس میں مجھے بعد میں شرمندگی ہو زیشان دراصل آج جمعے کچھ اس طریقے سے ہیں جس جملہ چھوٹا صاحب کو بتاتا ہوں بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں صحیح نا یہ نہیں کہتا کہتا ہے میں آ رہا ہوں ابھی صحیح نا اور دونوں میں بہت فرق ہے میرے بچے بھی جب جا رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر تو کہتا ہے ابھی آ رہا ہوں بسیکلی تو وہ جا رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح اور یہ ایسا ہو گیا ہے سلسلہ کہ آپ یقین کریں کہ ہم اپنی ماں سے بھی بات کریں یار ممہ تو پہلے تو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا اب تو خیر کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے اس میں مگر یقین کریں اردو بہت خوبصورت زبان ہے بہت شک وہ اچھیر ہے نا کہ ہواوں میں فضاؤں میں سلیقے سے جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں شاید میں ان لوگوں میں سیکھ ہوں ماشاہلہ بات دراصل یہ ہے کہ اردو جتنی پیاری زبان ہے اگر اس میں بات کی جائے اور جہاں کوئی ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو فارڈنرز ہیں یا کوئی تو پھر آپ کو وہاں پہ اردو بولنے میں کیا پریشانی ہے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے فارڈنر ڈیلیگیشن کا باقی ساٹھ ستر لوگ جو ہے اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اس ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ بات انگلیش میں کی جاتی ہے اور اب بہت ساری جگہوں پہ کچھ سلسلہ اس طریقے کا بھی ہو گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم جب بات کا آغاز کرتے ہیں تو اب کرت کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا بلکل تو کچھ چیزیں ہماری افتہار ہیں اور میرا خیر ہے میں اس کو رکھنا چاہیئے ہمیں ساتھ اور سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی آسان زبان میں بات کی جائے کہ جو سرے گی سمجھ میں آئے صحیح ہے صحیح ہے تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں میرا خیال ہے جو اردو میں کہے جائے تو مائوب نہیں ہوتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں ایک بات میں اردو کی بہت حسین جو مجھے لگتے ہیں ہمیں مو نہیں بگاڑتا انگریزی بگاڑتا ہے انگریزی بگاڑتا ہے انگریزی بگاڑتا ہے انگریزی بگاڑتا ہے اجیب ہوتے ہیں ہمارے اپنے اندر بھی ہمیں سوچنا چاہیے جتنی بھی انگریزی بگوڑتا ہے ہمارا گرین ہے شناختی کاڑ ہمارا پاکستانی تو اردو میں بات نہیں کہا جو آپ کے اوریجنلیٹی ہے یہ بھی اوریجنلیٹی ہے اور ایک میں یہاں پہ ضرور کام گی آپ ہی متفقی کام گے کہ کاؤکب صاحب بہت خیال کرتے ہیں اسیس کا جو ہمارے کاندیو ایسوسیشن ماشاءاللہ کاؤکب ایڈبال میں نے لٹلی دیکھا ہے کہ ان کی تمام سپیچیں اردو میں ہوتی ہیں تمام تقریر اردو میں ہوتی ہیں تمام تقریر اردو میں ہوتی ہیں اور مزید کے بعد میں ہم اگدفہ ان کے ساتھ اردو میں اٹھے ہوئے تھے ایک خاتون کی کول آئی اور اردو میں سامنے تا ہے انہوں نے مو تیڑا کر کے فون پہ ساری بات کی انہوں نے سفتنا پوچھا اسے اردو میں بات کیوں انہوں نے اک شکل نہیں کرتا انہوں نے اردو میں اسے بات کرنے ہم جانے کلایے یا سویل کریں انہوں نے ان کے باستان ، انہوں نے خاتم اٹھا موش بات کنے ایسی ایک درد اسی ایسی قبل درد اسی قبل درد ہم چاہتا ہے جب دعوت میں دردان خیل رائے ہیں مجھے زیشان یہ بتائیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے ملک میں جو اس کی مادری زبان ہے اسے چھوڑ کے کوئی اور زبان بولتا ہو پاکستان میں ساری زبانیں بولی ہے اب دیکھ لیں اگر آج صبح بھی میں چینل پر پیٹھا ہوتا وہاں پر بات کر رہا تھا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے یہ جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں نا صحیح بے شک اور قرآن کہتا ہے عذبیت منع ہے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے تو ہمارے ہاں جتنی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جتنی زبانوں میں بات کی جاتی ہے ساری خوبصورت زبانیں ہیں صحیح ایسا نہیں ہے کہ اردو خوبصورت مگر بات ہماری مادری زبان کیا ہے مادری زبان تو ہماری اردو ہے صحیح اسی طریقے سے نا دیکھیں پنجابی آپ ابھی بات کر رہے تھے مجھے پنجابی تھوڑی بہت آتی ہے نہیں آتی صحیح سندھی نہیں آتی صحیح لیکن یہ زبان نہیں ہے اس میں بات نہیں کرتے لوگوں نے زبان تو خوبصورت ہے زبان کوئی بھی وہ خوبصورت ہے زبان جتنی بھی آپ کو آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے زبان کا آنا سیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن آپ کس محفل میں کس طریقے اور کل لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں سمپل اس کا آنسا ہوں کہ میں اور سر فراز بھائی تھوڑا ایج ڈیفرنس ہے لیکن بناوٹ میری بھی وہی ہے وہ مرد ہے میں بھی مرد ہے ہم اپنے سرنیم سے پہچانے جائیں گے کہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں وہ اپنے والد کے بیٹے ویسی آپ کا سرنیم کیا آپ کی اردو لانگوز ہے اس کو آپ جب تک پرموٹ نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز کو پرموٹ نہیں کرسکتے فیوریٹ کلر روحی کا کونس ہے میرا فیوریٹ کلر بلو وائٹ پرپل ٹھیک ہے سوچ کر سوچ کر پھر بولتے ہیں ملٹی کلر ہے نہیں ملٹی کلر نہیں ہے ملٹی کلر ہے پرپل شکری جو سوچتے ہیں پھر بولنا چاہتے ہیں پھر سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں ایسا ہی میں نے تین بول دیا پرپل کلر کلر کا تھوڑا سا ہے سر فراس بھائی بلک ڈ وائٹ بلک ڈ وائٹ تو پھر وہ نفاست میں چل رہا جاتا ہے کیا کہ وائٹ سوفیانا رنگ اور بلک سوچ کر سوچ کر دیم بلک بلو لیکن کس کاری کن مد او کم تال نگ حال م이죠 نازم چین ان ریز می رمزات پر چ Pitts تلرنیم کسی کارا капز رکھ internship نازم چیز می کن Lee ان کاری ایویسس طرف رکھ simmerلام تجاوش ببی moment نرسی منہ نگی پر خدا غدا پہستی انم اللہ وقت ش Councillor کچھ اور کلرز بھی کچھ اور کلرز بھی پہلے جاتے ہیں بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر روحی سے جانیں گے کہ کیوں انہوں نے چھت دیا برینڈ کو تو وہ اس کی پیچھے کی کیا کہانی ہے دیکھتے رو یہ پروگرام میری کامیابی اور جیسے کہ ہم نے بریک پہ جاتے وقت کہا تھا کہ ہم روحی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آخر برینڈ کو چھرت کیوں دیا تو آپ کا جو برینڈ ہے اس کا نام ہے برینڈ روف تو وجہ کیا تھی اتنی ساری فیرست ہیں جہاں پر کام کری ہیں کام کری ہیں کے ساتھ بھی کام کری ہیں کے ساتھ بھی کام کیا دانچٹے کرنے والے ٹوٹ پیس پہ بھی چلی ہیں لوگوں کو مشروب بھی بلا دی پھر کیا مسئلہ فائز کو بنانے کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ کے اندر جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو آپ کو کٹتا رہتا ہے تھوڑا سا کیا نہیں دوبارہ سایی دوسرے اس پڑھ لیتا ہے ہاں جی آپ کے اندر جو ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیتی یہ نہیں کیا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور اس کو ایسے کرنا تھا میں ایسے نہیں کر سکی پرانے والے میں ایسا ہو گیا ایسے کرنا ہے اور پھر ایک اور چیز جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ کی جو رسپونسبلیٹی ہے جب آپ بہت کچھ اچیف کر لیتے ہیں تو ریٹن دینے کا وقت آتا ہے ایسا ہی ہے اور اگر آپ کو ریٹن نہ دینا تو وہ پھر آپ کے ڈیٹ سائٹ جانا شروع ہو جاتے ایسے ہی ہے تو یہ اب ہمارے ریٹن دینے کا ٹائم آ گیا ہے تقریباً انہیں سال کام کیا ہے انہیں سال کے ایکسپریئنس ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں مارکٹ کے وہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں صحیح بڑے بڑے برینڈز ختم ہو رہے ہیں بڑے بڑے کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں چھوٹی کمپنیاں آ رہی ہیں لیکن وہ خوف زدہ ہیں کہ ان کو میں تھوڑا سا پہلے بڑنڈ ریوف کا تولیب پھر میری گی بڑالی بادشیاء سمجھ میں آئے گی بڑنڈ ریوف ایک ہم نے ایسی ہی کمپنی بڑے abandoned آپ کو مارکٹنگ کی ہر طرح کی سپورٹ دیتی ہے چاہے وہ بی ٹی ایل ہو چاہے وہ ای تی ال ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کی مارکٹنگ وہ ٹوٹل مارکٹنگ سرویسز پرویائد کرتی ہے�로ٰ، اس کے لائے ٹ veel مر Mats急 میں ختم کرتی ہے چاہے وہ کوکنگ کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایتکس کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو ہم لوگوں کی ٹریننگ پوری پوری مینج کر رہے ہوتا ہے اور اچھے ٹرینرز کو اور اچھی کمپنیز کو آپس میں مرچ بھی کر رہے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا پیکج بن کے لوگوں کے لیے کام کر سکے صحیح تھرڈ پارٹ آپ دیکھیں گے تو تھرڈ پارٹ ہمارا ہے ایونٹ مینجمنٹ کا چاہے آپ کا پرسول ایونٹ ہو آپ کا اپنے ایونٹ ہو کوپریٹی ایونٹ ہو تو ساری سرویسزیں ہم پروائیٹ کر رہے ہوتا ہے اچھا کیوں کر رہے ہم یہ ساری جو بھی آپ نے بات کی دیکھیں اس وقت جو برینڈ ایک چھوٹا برینڈ بھی ہے اور بڑا برینڈ بھی ہے اور دونوں ڈھرے ہیں دونوں ڈھرے ہیں اور سب سے پڑی پرابلم کیا رہے ہیں چھوٹا برینڈ کہتا ہے کہ میں اتنا مہنگا آدمی کیوں ہمارے مول کو شدید ضرورت ہے دوسرے کی سپورٹ کی ایسا ہی ہے اگر ہم نے اس وقت بھی آپس میں دوسروں کے ساتھ ہیلپ نہیں کی اور ابھی بھی میرا 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 کر کے بیٹھے رہے تو شاید ہم سب تباہ ہو جائیں گے ہم سب تباہ ہو جائیں گے تو یہ ساری ایک تھوٹ تھی جس کے بیسنس پہ برینڈ روف جو ہے وہ بنایا اور تمام برینڈ کو چھت دے دی ہم نے کہ وہ جو ہے وہ سنگل جگہ سے آپ کے سارے پرابلم سوٹ اوٹ ہوں گے پلس جو ہے ہمارا مین مقصد ہی ہے کہ ہم ایک جو ایک مہنگا آدمی رکھنے کا جو مسلا ہے ہم ان کو سروس پروائیٹ کردیں ان کے پروجیک وائز یا ریگلر بیسنس اٹینرشپ کے اوپر وہ ان کو سروس پروائیٹ کردیں تاکہ وہ بھی کرو کر سکیں ہم نے اس وقت سپورٹ کرنی ہے پھر ایک اور مسلا ہے کہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کے پاس وہ پی آرس نہیں ہوتی یا جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بہتا تھا ایجنسی سے کام کرانے میں ایجنسی چاہتی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل دو کہتے ہیں ڈیٹیل بھی تم خود بنا لو تو یہ جو ایک بریج کرنا ہے وہ بریج ہم نے کریئیٹ کیا اس کمپنی کے اندر تاکہ یہ ساری جو پروبلمز ہیں نا یہ سوٹ آؤڈ ہو جائے اور کام آگے بڑے ملک آگے بڑے ہمارے یوت میں اتنا پوٹینشل اتنا پوٹینشل ہے کہ میں بتائیں سکتے ہم نے کچھ ایسوسییشنز کے ساتھ جب سٹنگ ہوئی دیکھا بات کی تو ریلائز ہوا کہ کتنے بچے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ پوٹینشل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اٹلائز نہیں ہوئی لیکن میں بکند نا چک کس در خیلی د consum architect c او شیب stoked یا آپ کو بیتuri okay تو رکو کرسیان بھی لگتی ہیں ہیں نا teachings جو مثلا ہے جو اجتے ہیں جو کھر آز چھلے ہیں ہیں مجھے خود qualc nível اس tatsächlich ایک تو یہ فوکس ہے ای Assistance کام ۚ بڑے مchine ساتھп مارکٹن کچھ simplesmente papfully innovative اور دوسری جو مارکٹ میں پوٹینشل بچے بیٹھے میں ان کو روزگار دینا ہے یہاں پر میرا ایک سوال ہے عوام کی طرف سے کیونکہ آپ کو کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا کاروبار شروع ہوا ہے تو یہ تھوٹس آخر تک رہیں گے یا پیسیج آف ٹائم آپ کے بھی ریٹس انکریزز ہو جائیں گے پھر آپ لوگ اپنے 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 ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ طالح میں on-air یہ بات کر رہی ہوں اور آپ کے پروگرام کے توقشس سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے سسٹم کیا رکھا ہے ریٹ کب بڑھتے ہیں ریٹ میں آج آپ لوگوں کو بتاتے ہوں Greg kissi بھی چیز کے اس وقت بڑھتے ہیں جب آپ جو company کے expenses بڑھ جاتے ہیں ہے سہizado ٹھیک ہے ہم نے سسٹم کیا رکھا ہے کہ ہم گھر بیٹھے لوگوں کو projects دیتے ہیں جو وہ ٹکم کر سکتے ہیں زور 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 جو وہ بچے جو ہم سے بہت ہائی ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ پھر جب کوئی ایسا کیس آئے گا تو دیں گے لیکن ہمارا مقصد ہی ہے کہ وہ جو پوٹینچل والی جو youth ہے بیٹھی بھی ہے جو کہ پڑ بھی رہی ہے اور رات میں بیٹھے کا کام بھی کرنا چاہتی ہے ہم وہ پروژیکس ان کو دیتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے بس دے دیا اور ان کو آگے سے دے دیا اس طرح سے کمپنیاں نہیں چلتی ہیں کمپنیاں سا سا چلتی ہیں کہ quality work after customer service جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں ہمارا خود کا کیونکہ ٹریننگ کا سارا سیٹ اپ ہے تو ہمارے ساتھ جو لوگ association میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ پہلے ان کے ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اس لیول پر لائے جاتا ہے پھر اس کے حساب سے ان کو پروژیکس ہینڈ آور کیا جا رہے ہوتے ہیں تو جب پروژیکس ہینڈ آور ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بزنس کمیٹی ہے سرویس مل جائے گی اور وہ جو بچے ہمارے ہائی پوٹنشل کے ساتھ بیٹھے ہیں جو یوت ہماری بیٹھے ہیں جو خواتین ہماری بیٹھے ہیں جو ہمارے گھر سے بیٹھ کر ہماری بچیاں کام کر رہے ہیں تو ان کو روزگار مل جائے گا اور سب سے بڑی بات اگر میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں روحوی آپ کے بیاب پر کہ کہ فرس کنے کہیں پر ایونٹ ہے جہاں پر ان کو کھانا چاہیے اور کوئی اچھی کھانا بنانے والی خاتون ہے جو گھر سے بیٹھ کر بنا ستی ہیں تو ان کا بھی اس طرح روزگار چل جائے گا تو کافی چیزیں ہوتی ہیں میں نے کوئی تین چیزیں ہیں ہمارے برانڈ روف میں جو سب سے بہت فوکسد ہیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں مارکٹنگ آج کل شوشل میڈیا کہیں سب سے بھی اپریٹ ہو سکتا ہے بالکل مزیدار بات یہ کہ ایجنسیز بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فیلانسر بھی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو وہ سب ہیں اگر آپ کو بہت پروفیشنل کام چاہیے تو وہ بھی ملے گا صحیح اگر آپ کو تھوڑا ہلکا چاہیے یا کام بہت اچھے چاہیے ریٹھ ہلکے چاہیے وہ بھی ملے گا ٹھیک ہے تو ہم نے مارکٹنگ 360 ڈگری کے اوپر فوکس کی ہوئی ہے ٹریننگ سکیم ہے ٹریننگ شدید ترین اس وقت ہر جگہ ضرورت ہے ہر جگہ اور کتنے ٹریننگ ہم نے فری بھی کرائی ہیں ابھی ہمارے ایک جو ہے وہ کلائنٹ ہے ہمارے ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکٹنگ وہ بھی ہم ان کے ساتھ مل کر اس پروڈیکٹ کو انشاءاللہ تالہ کرنا ہے اور اس میں میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور جو ہے وہاں ان کی بھی ڈیمو کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں لیں کیونکہ یہ آگے آگے کا فیوچر آن لائن ہی ہے ایسی چیز ہے اور ساری چیزیں کہہتے ہیں کہ سیتھ نہیں چاہیئے سر فرال بے کیونکہ ٹائم ختم ہوگے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری دیکھنے میں زیشان میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں ارز کیا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہے کھلونا فاؤنڈیشن جس کو یوگی وجاد صاحب جو ہے اس کے روحے روایں ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں صحیح وہ جو یہ سیلاب زدگان بچے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے بچے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کھلونیں یوز نہیں کیے وہ کھلونیں آپ ہمیں دیں جن کے گھروں میں بچے بڑے ہو گئے اور کھلونیں موجود ہیں صحیح تو وہ کھلونیں آپ ہمیں دیں اور ہم ان کو ان مستحق بچوں تک وہ کھلونیں پہنچائیں گے ماشاءاللہ کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کیونکہ بجاد بھائی ماشاءاللہ بہت بڑی سیربلیٹی بھی ہیں یوگی بجاد صاحب کا نام کون دی جانتا یوگا ایکسپرٹ پاکستان میں ان سے بڑا میرا خیال ہے یوگا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے اور آج بھی جتنے میں نام نہیں لینا چاہتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے کلائنٹ ہیں بہت سارے سٹوڈینٹ ان کے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کی یہ فاؤنڈیشن ہے میں اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہوں اور میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے وینس ٹی وی کو جو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھلونے ہیں چاہے وہ وینس ٹی وی کو پہنچا دیں آپ علاقے ہم اس کو پک کر لیں گے یہاں سے مگر وہ کھلونے ان مستحق بچوں کو پہنچیں جن کو ان کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اگر اس کھلونے سے کسی بچے کے چہرے پر مسکرات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی آج کی نشیز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوئی ہے بہت اچھا مسیج اسی کے ساتھ روحی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر رہے ہیں اتنی ساری کامیابیوں کے بعد پھر آپ نے اپنا بتایا کہ میری کامیابی کے پیچھے یہ لوگ تھے اور اس کو اکسپٹ کیا اور یہاں پر لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ میک اپ ضروری نہیں ہے اپنی سکلز کو سامنے لے کر آؤ ماشاءاللہ ٹیلنٹ جو ہے وہ میک اپ کا محتاج نہیں ہے یہ تو آپ نے کنفرم کیا اور دوسری بات میک اپ کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق ہونا جو سر فراز بھئی آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ دونوں کو کامیاب و کامران رکھیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی مجھے بھی دیجئے گا اجازت اس دعا کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ ہم آج تو بہتر بناتے ہیں لیکن ہماری جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کی چہرے پر اگر ہم مسکرہت لے کر آتے ہیں تو ہمارا آنے والا کل حسین ترین ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ذہن میں کہتے ہیں کہ ایک گوشے میں سمیڑ کے رکھیں کیونکہ جب تک ہم لوگوں کے لئے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری لئے کبھی آسانی پیدا نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ جب آپ گھڑاک ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے گرنے کا اندشاہ آپ کا ہوتا ہے پس ان چیزوں کو خیال میں رکھیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگیوان